جسے کئی سالوں سے جس آوام کی یہ خواہش تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین میں گزرات میں بھی آنا چاہیے آخدار اصد صاحب نے یہ پیسہ لیا کہ ہم گزرات بھی آئے گے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو محبت آپ لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے روڑائی ہے جو جوش اور جذبہ ہم نوجوانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ پیسہ لیا گیا ہے الیکشن کم ہوگے یہ ہمیں پتا نہیں ہے لیکن ہم آپ لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں ایک رشتہ بنانے کے لیے ایک محبت کا پیغام لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں ایک سیاسی جماعت ہے اور آپ لوگ بیرشر اصد الدین اویسی صاحب کے کام کے طریقے سے اچھی طرح سے واقع ہوئے ہیں ایک ایسا لیڈر جو پارلیمنٹ کے اندر اکر کھڑے رہتے ہیں تو آپ کی آواز بن کر کھڑے رہتے ہیں آپ کے مدوں کو اگر کوئی سینا تان کے اس پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر کھڑے رہے کر آواز اٹھاتے ہیں تو وہ بیرشر اصد الدین اویسی صاحب ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ہماری سیاست جو ختم ہوئی ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے ختم ہوئی ہے جو کوئی دیر نہیں بلکہ اپنے ہی تھے لیکن اپنے ذاتی مقاب کی خاطر وہ خود تو بہت بڑے ہو گئے لیکن اپنی قوم کو بہت پیچھے چھوڑ دیئے آج ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر اس علاقے کے اندر جانا چاہتے ہیں ہم ہر اس شہر کے اندر جانا چاہتے ہیں جہاں پر ناانصافیاں ہوئی ہے جہاں پر آپ کے ووٹ کا استعمال تو ہوا ہے لیکن جو عدیقار جو حق آپ کو ملنا چاہیے تھا اس سے دور رکھا گیا ہے چاہے وہ راجنیتی کا شیط رہو کہ جہاں پر آپ کی اپنی نمائندگی ہونی چاہیے تھی اور وہ نمائندگی جو ایمان میں جانے کے بعد آپ کی آواز بن سکے جو غلط فیصلے بھیے جاتے ہیں آپ کے علاقوں کے آپ کے بسکیوں کے اس کے بارے میں آواز اٹھائے جب نئے نئے خانون لائے جاتے ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کس طرح قوم کو نشانہ بنایا جائے انہیں پریشان کیا جائے تو ایسے وقت کے اوپر کھڑے رہن کر سنکار کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو خانون ہے اس کے پیچھے کی مقصد اور منشا کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے سنکار سے لڑا جائے یہی مقصد ہوتا ہے ایک نیتہ کا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ پچھلک اتنے سالوں سے پارلیمنٹ کے اندر سے بھی ایک ہی آواز دونچتی ہے اور وہ ہے بیلشتر ستی نویسی صاحب کی آواز آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح دن اور رات مجلس اتحاد اور مسلمین کے تمام نمائندے یہ محنت کر رہے یہ کوشش کر رہے کہ اس پورے ملک کے اندر ہماری اپنی ایک سیاسی طاقت کھڑی رہی چاہیے کیونکہ ہر مسئلے کا حد جو ہے وہ سیاسی طاقت کے ذریعے ہی ہوتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ایک ایسی مشین کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے ایک ایسے ربستان کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جہاں محض پانچ سالوں کے اندر آپ کے بیچ میں لوگ آتے ہیں اس طرح کے جن سے سجائے جاتے ہیں آپ سے ووٹ مانگا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جاتے ہیں جو وقین صاحب نے جن متوں کے بارے میں بتایا یہ حیرانی کی بات ہے لیکن میں حیران اس لیے نہیں ہوتا ہوں کیونکہ یہ صرف احمد آباد کے حد تک ہے ایسا نہیں ہے جہاں جہاں پر بھی ہمارے علاقے ہیں ہماری بسنیاں ہیں یقیناً ہر شہر کے اندر ایک دوسرا شہر بستا ہے ایک وہ شہر ہوتا ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں ایک وہ شہر بستا ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اگر اس ملک کے اندر اگر خانون سب کے لیے برابر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہماری بسنیوں کے ساتھ اس طرح سے لا انصافی ہوتی ہے ہماری ماں کے کیا ہے ہم کوئی چاند ستاروں کی مانگ نہیں کر رہے ہم کوئی تاعت مہد نہیں مانگ رہے ہم اپنی بسنیوں کے اندر سکول چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھی پڑھے مل سکے اچھی نوکری مل سکے ہم اسپتال چاہتے ہیں لیکن اگر یہی بیسک چیزیں اگر ہمیں پچھلے ستر سالوں سے ہم سے دور رکھا گیا ہے اس کونے کے اندر آپ کو پولیس چوکی تو ملے گی پولیس ٹیشن تو ملے گا لیکن سکول کیوں نہیں کھولے جاتے ہیں ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے کوئی ماں باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ کالیج میں پڑھنے کے بعد نوکری کے لیے کسی دور علاقے کے اندر جا کر اپنی روزی روکی تلاتے ہیں ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ غلط نیتیاں ہیں اور اگر اس کے لیے کوئی ذمہ دار ہے تو کوئی لیے ذمہ دار نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہ ہم کو سوچنا پڑے گا اس کے لیے کوئی ذمہ دار ہے ہم اس لیے ذمہ دار ہے کہ ہمارے پاس جو ایک طاقت ہے ایک ایسی طاقت جو ہر پانچ سال کے بعد محض ایک بار آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے اس وقت ہم بکھڑ جاتے ہیں ہم لوگ بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے آج یہ حالات ہم کے ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں اگر یہ حالاتوں کو بدلنا ہے تو ہم کو ایک طاقت بن کر کھڑے رہنے کی ضرورت دیں جمہوریت کے اندر کے عدیتار دیا گیا ہے دیموکریسی کے اندر ہر انسان کو کھڑے رہ کر اپنی آواز بلند کرنے کا عدیتار دیا گیا ہے الیکشن لڑنے کا عدیتار دیا گیا ہے آپ کو ووٹ دانے کا عدیتار دیا گیا ہے لیکن کتنے ایسے علاقے ہیں ہمیں تو افسوس ہوا یہ جان کر کہ گجرات کے کتنے ایسے نوجوان ہیں کتنے ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جن کا الیکشن کاک تک نہیں بنا ہوا ہے یہ افسوسٹ کی ہی بات نہیں ہے بلکہ شرم کی بات ہے کیونکہ ہم شکایت تو بہت کرتے ہیں لیکن پانس سال میں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک دس منٹ کے لیے اپنے گھر کے باہر آپ کو نکلنا پڑے گا اور اس دس منٹ کے اندر آپ کو تائے کرنا پڑے گا کہ پانس سال آپ کیسی حکومت چاہتے ہیں کیسی سرکار چاہتے ہیں یا آپ کے ہاتھ پہ یہ ہتیار ہیں لیکن اگر اسی ہتیار کا ہم استعمال نہیں کریں گے اور محض پانس سال صرف شکایتیں کرتے رہیں گے صرف ایک دوسرے کے اوپر انگیاں دکھاتے رہیں گے کہ اگر یہ خرابہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لیکن کئی انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں ہم لوگ بہت جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم لوگ بک جاتے ہیں یہ حقیقت ہے یہ اگر صرف میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ ہر شہر کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑیانی میں بکنے والی خون ہے چل پیسوں کے اندر بکنے والی خون ہے یہ لوگ اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو کہی نہ کہی ہمیں سوچنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے یہ سچائی سے فہمتا احمد آباد کے حق تک ایسا نہیں ہے میں اس شہر اور اگراباد سے آتا ہوں یا حیدر آباد کی بات کر لے یا ایسے کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہی حقیقت ہے یہی سچائی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس سچائی سے ہوں موڑ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس سچائی کو ہم اپنانا نہیں چاہتے ہیں ہم سب جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آج انہیں اگر اچھی تعلیم دی جائیں تو یہ بھی اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں یہ بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز بن سکتے ہیں لیکن نہیں ہمیں ان سب باتوں سے دو رکھا جا رہا ہے اس لیے دو رکھا جا رہا ہے کیونکہ جو سرکاریں بن کر آتی ہیں چاہے وہ کسی کی بھی سرکار ہو کہیں بھارتی اجنتہ پاکی کی رہے گی کلی شرط پواہ صاحب کی ایل سی پی رہے گی کہیں کانگریس پاکی رہے گی کہیں سماجوادی پاکی رہے گی ان سب کو معلوم ہے کہ یہ قوم بکھری ہے اور ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اتنی بڑی تعداد ہے اس عوام کی لیکن ان کے لیے آواز اٹھانے والا کون ہے تو کوئی نہیں ہے آواز تو میں نے خانون لے کر آؤ کہ کس طرح سے انہیں پریشان کیا جائے کبھی ان آرسی کے نام کے اوپر ان بزرگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے تھے اگر اس ملک کے اندر اگر یہ پیدا ہوئے تھے تو انہیں کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس ہندوستان کے خبرستانوں کے اندر وہ کاغذہ دفنو ہے جو ہمارے باپ دادا وہاں پر دفنو ہے جہاں پر وہ بٹی سے پھڑے پھوئے تھے اور آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں دکھاؤ تو میں یہ ثابت کرنا ہوگا لیکن کون آواز اٹھاتا ہے کہ یہ سچائی نہیں ہے کہ پارلمنٹ کے اندر جس وقت میں بھی موجود تھا وہاں پر بہت سارے الگ الگ باقی کے اینپیس موجود تھے وہ اینپیس جو نا جانے کتنے سالوں سے بیٹھ رہے ہیں لیکن جب آپ کے خلاف خانون لایا گیا تو وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھایا اگر کسی نے آواز اٹھائی تو الحمدللہ وہ میرا ثائت تھا بیرستال اصد الدین اویسی اگر اس دن وہ تاگز پھار کر نہیں پھیکتے اگر اس دن وہ ننن مودی صاحب کی امیش شاہ صاحب کے آنکھوں میں آنکھ میں ڈال کر اگر یہ نہیں کہتے کہ یہ جو خانون لایا گیا ہے اس کے پیچھے کا مقصد تمہارا یہی ہے کہ تم اس ملک کے مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں حیران کرنا چاہتے ہیں تو وہ خانون ویسے ہی پاس ہو جاتا لیکن اس دن ان کی ایک منٹ کی اس حرکت میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو نین سے بیدا کیا نین سے جگایا اور جب لوگوں پر احساس ہوا کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ کیسا غدت خانون لایا گیا ہے سرکار بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ ہمیں خانون جب لے کر آئے گے تو یہ قوم ویسے ہی سو تھی پڑی رہے گی جس ستر سالوں سے سو رہی ہے یا اٹھے گی لیکن الحمدللہ اٹھے اور میں جو شکر ادا کروں گا کہ ہماری مائیں اور بہنوں نے بھی اس خانون کے خلاف سرکوں کے اوپر نکل کر آئے اس دن ایک یقین اور ایک امید جگی کیونکہ جس دن ہماری خوم کی مائیں اور بہنے سرکوں پر اتر آتی ہے اس دن انخلاب آتا ہے اور یہ انخلاب پورے ملک کے اندر لائے گیا سرکار بھی میں آپ لوگوں سے صرف یہی انتظار کرنا چاہوں گا یہ الیکشنز آئیں گے ہم یہاں پر یہ کہنے کے لئے نہیں آئے ہیں کہ مجمع سے اتحاد المسلمین آئے ہیں تو آپ سبھی لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں لیکن تہی نہ کہیں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا اتنے سالوں تک اگر ہم یہاں پر نہیں آئے ہیں تو کون تھا میدان کے اندر یہی میدان کے اندر سے محض تو کھلا رہی تھے کبھی کانگریس رہتی کبھی ہر کی اجنتہ باڑی رہتی لیکن جب ہم میدان کے اندر اترتے ہیں باقی کتنی بھی راجبیں تک باڑیاں آ جائیں کسی کو کسی سے کوئی تقریف نہیں ہوتی ہے جیسے ہی مجلس آتی ہے تو سارے لوگوں کے پیٹ میں تقریف شروع ہو جاتی ہے یہ آئے ہیں تو اب ان سے اس کا فائدہ ہونے والا ہے اس کو نقصان ہونے والا ہے اب کسی کے فائدے اور نقصان کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے نہیں آئے ہیں اگر ہم کسی کا فائدہ سوچنے کے لیے آئے ہیں تو یہ عوام کا ان ماں اور بہنوں کا ان بچوں کا فائدے کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں محض لوگوں سے بات کرنے کے لیے لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا آپ کے دلوں میں ہمارے لیے جگہ ہے اگر آپ کے دلوں میں اگر مجلس کے لیے جگہ ہے اگر آپ کے دل کے اندر بیرشتر حصد الدین عویسی صاحب کے لیے جگہ ہے تو یہ آپ کو اپنی زبانی بھولنا پڑے گا اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ حصد الدین عویسی صاحب نے گدرات کے اندر آنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ بیرشتر حصد الدین عویسی صاحب احمد عویسی صاحب کے سردین کو اوپر آئے لیکن انہیں روکنے کے لیے تین سارے راجمترک پاکیاں پوری طاقتیں لگا رہی ہیں کل ایک جلسہ ہمارا کسی جگہ کے اوپر ہوا گومتی نگر گومتی پور میں ہمیں بتایا گیا کہ اس جلسے کو نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی گئی وہاں کے کانگریس کے نیتاؤں کے ذریعے کیوں یہ تکریف ہے کیا وجہ ہے یہ جمہوریت کے اندر اگر کانگریس کوئی عدیقار ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتی ہے بھارکی جلدہ پارٹی لڑ سکتی ہے شرسیرہ لڑ سکتی ہے سماجرادی پارٹی لڑ سکتی ہے عام آدمی پارٹی دلی سے آجے لڑ سکتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمی اس لیے تکریف ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خون ہے یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے ان کا ووٹ ہمارا عدیقار ہے اور یہ ووٹ وہ ہم سے کیسا چھین سکتے ہیں ہم نہیں چھینتے تھے ہم نہیں آتے تھے اگر تم ان کے ساتھ انصاف کرتے اگر ہماری بسنیوں کے اندر تم سکول اور کالیجز کھوڑتے تو یہاں کی عام ہم سے کہتی کہ نہیں آنے کی ضرورت ہے ہماری خون کا خیال یہ لوگ رکھ رہے ہیں لیکن صرف ووٹ حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے ووٹ کے بعد انصاف دینا حق کی لڑائی کے اندر ساتھ دینا یہ مہینے رکھتا ہے اور یہی حق کی آواز بن کر بینستر رسد الدین اور ایسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے بیچ آنا چاہتی ہے ہم آپ لوگوں سے اعتبر گزارش کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست لینے کے لیے ہم آئے ہیں ہم بزرگوں سے اپنی دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ مجلس یہاں پر آئے گی اور صرف ایلکشن لڑے گی ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ ایلکشن جیتے گی بھی یہاں پر یہی دنسلے کے ساتھ ہم آرے ہیں بہت بہت شکریہ و آفر الدوان الحمدلہ